اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کے رب کی ہاں موجود ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی وغیرہ سب جنت میں جائیں گے کیونکہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا کوئی ذکر نہیں ہے صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانا نجات کے لئے کافی ہے موتی صاحب فرمائیں گے آپ زبر دے میڈیا سکالر صاحب کو دوسروں کو جنت میں داخل کرنے کی فکر ہے اپنی ہے کہ نہیں دوسروں کی فکر ضرور ہے کہ یود و نصارہ بھی جنت میں چلے جائیں اور یہ صابی ہے غالباً یہ وہ آیت ہے صابی تو صابی جنت میں چلے جائیں یہ فکر ہے ان کو تو بھئی اگر یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بھی ذکر نہیں ہے اس میں تو موسیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر نہیں ہے یہودی پھر حضرت موسیٰ پر ایمان کیوں لاتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ وسلم کی بھی رسالت کا ذکر نہیں ہے تو یہ عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان کیوں لاتے ہیں اس میں حضرت دعود علیہ وسلم کی بھی رسالت کے ذکر نہیں ہے تو صابی حضرت دعود پر ایمان کیوں لاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو کیوں مانتے ہیں اپنا نبی ٹھیک ہے نا اور خود یہ میڈیا سکولر جی ہے اگر غالبا مسلمان ہی ہیں میڈیا سکولر تو یہ میڈیا سکولر جی ہے اگر ان کو پتا ہے کہ اللہ پر اور آخر پر ایمان لانے پر نجات ہو جانی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لائے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں لا علیہ دل core run ٹھیک نا یا میڈیا سکولر سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے کہ جب مجھے کلمہ پڑھا دوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو کیا کلمہ پڑھائیں گے آپ ان کو آپ یہ کہیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ والیوم الاخر یہ پڑھانا چاہیے نا لیکن آپ تو کلمہ یہ پڑھاتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ تو مطلب جو آپ تحقیقی نکتہ نکال رہے ہیں آپ کا عمل تو خود اس کے خلاف ہے یا آپ یہ بھی دعویٰ کریں کہ آج کے بعد کلمہ یہ نہ پڑھیں یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ والیوم الاخر اے ٹھیکا نا تو محمد الرسول اللہ کیوں پڑھتے آپ پھر آپ آجان کے اندر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ تو اکر میڈیس کا آجان میں بھی تبدیلی کے قائل ہیں کہیں گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کاردو کیوں کہ نجات تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ پہ یہ ہے توحید پہ نجات ہے باقی رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر عیسائیوں یہودیوں سے پوچھو کہ یہودی یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ رسول اللہ یا عیسائی یہ کیوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ اب تو خیر وہ اس کو ابن اللہ بھی کرتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ٹھیک ہے نا تو آپ وہ عیسائی کسی یہودی کے پاس چلے جائیں کہ مجھے یہودی کرو اگر وہ کہتا ہے تو وہ کیا پڑھوائے گا وہ موسیٰ کے اوپر ایمان بھول کروائے گا ٹھیک ہے نا تو کیوں کرواتا ہو تو جن کو آپ جنت میں جانے کی حریص ہو رہے ہیں وہ تو خود بھی رسالت پر ایمان لارہے ہیں عیسائی کے پاس جائیں گے تو وہ جیزیس کے پہلے کلمہ پڑھوائے گا تو اس کا مطلب آپ مستیک کر رہے ہیں آپ عیسائیت کا مطلب غلط متعین کر رہے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ذکر ہے لہٰذا بس یہ اللہ پر ایمان ہو آخر بھی ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زکری نہیں لہٰذا ان پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ نجات ہو جائے گی یہ کس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے دیکھو آخرت پر ایمان کہا آخرت کے دن پر یوم الاخر آخرت کے دن پر آخرت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ یہ آخرت کے دن پر ایمان کیا اس کا کریٹیریا کوئی ڈیٹیل تو بتاؤ آخر دن پر ایمان کا مطلب ہے جنت پر ایمان دوزخ پر ایمان جنت حق ہے دوزخ حق ہے حشر پر ایمان نشر پر ایمان قبر پر ایمان برزخ یہ ساری پورے لوازمات ہیں نا ٹھیک ہے نا اب آپ کو کہہ جیار مجھے چائے پلاؤ تو چائے کے تو جزیات ہیں نا پتی بھی ہے پانی بھی ہے دودھ بھی ہے الائچی بھی ہے پھر وہ کپ کے اندر بھی ہے تو آپ چائے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چائے کا مطلب ایک امر بسیط ہے اس کے کوئی جزیات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کو کہا جائے یا کھانا کھائیے اب آپ روٹی سالن پھر سالن کے اندر گوشت پھر آلو پھر اندر سبزی لوازمات پھر دسترخان پھر وہ پلیٹ تو گواہ ہے کہ بظاہر ایک اب آپ اسکالر صاحب نے نکاح کیا ہوگا نکاح میں کیا کیا ہوگا کبول کیا کبول کیا اتنا ہی کھانا اس دونوں کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں جی کبول کیا ٹھیک اب آپ کل deception وہ کہہ جی کھانا دو کہ جی میں نے کھانے کا کب کیا میں تو کبول کیا تو یہ کبول کر لیا آگئی میرے گھر میں تو کھانا میں نے کب کھانا بھی دوں گا پانی بھی دوں گا مکان بھی دوں گا ک �دة لطا بھی دوں گا تو یہ کیا مسکالر صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں وہ کہہ جی قبول کیا کہ اندر سارے لوازمہ شامل ہے بھائی کیونکہ قبول کیا کا مطلب ہے کہ اب آپ نے ساری ذمہ داری آپ کو کھانے بھی دینے نہ نفقہ سکنا کپڑا لطا سب دینے علاج محالجے کی بھی ذمہ داری ہیں آپ کی ساری ہو گئی ٹھیک ہے نا اسی طرح لڑکی نے بھی کہا کہ عجاب مجھے رشتہ قبول ہے انہیں عجاب کیا کل کو لڑکی کہا کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے صرف عجاب کیا تجھے قبول کیا باقی لوازمہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ دور ہٹکے رہیے کر سکتی نہیں بھائی قبول کیا میں سارے آگئے یہ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ جو کہا ہے یہ شوٹ میں اس میں سارے آگئے کیونکہ اصل میں مسٹیک یہاں سے اور اسکالر صاحب کی یہ جو آیت ہے یہ بطور قانون کے اللہ نے بیان کیا ایک آئین بیان کیا اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قانون کی کتاب جب آئین بیان ہوتا نا دو ٹوک چند لفظ ہوتے ہیں وہ تو باقی آگے تشریحات جو ہے وہ قانون کی ہوتی ہیں تو قانون میں تو کہہ دیں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ پس ایک دنیا کی بات کر دیا آخرت بات کر دی اس کے اندر سارا کچھ بند کر دیا جیسے میں نے بتا ہے عجاب اور قبول دو لفظ ہیں تو عجاب اور قبول میں عجاب کیا قبول کیا دو لفظ کے ساری زندگی اس کے اندر بند ہو گئی اس لئے یہ بطور قانون کی آیت بیان کی اس سے اسکالر صاحب لگتا دھوکہ کھا گئے تو آخرت بھی ایمان کا مطلب یہ سارے لوازمات جنت برحق یہ سارے آگئے حالانکہ بزار ایک لفظ ہے بالکل اسی طریقے سے ایمان باللہ جو کہاں نا اللہ پر ایمان لائے اللہ پر جب ایمان لانے کا مطلب کیا مطلق ایمان اللہ ہے اللہ کے ذات صفات بھی ایمان لے آجی بس ختم یہ تو مشرقین مکہ بھی لاتے تھے اللہ پر ایمان ان کا بھی تھا تب ہی تو ان کو مشرق کہتے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان ہے لیکن اللہ کے ذات دوسرے کو بھی شریک کرتے ہیں اختیارات میں علویت میں تب ہی تو مشرق کہتے ہیں ان کو کہ یار یہ اللہ کو اس لئے کہتے ہیں اللہ بڑا ہمارا رب خدا الہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں یہ صفارشی ہیں تو تب ہی تو ان کو مشرق کہتے ہیں ٹھیکا نا وہ اللہ پر ایمان لائے اللہ نے ان کی بخشش کا ذکر کیوں نہیں کیا اس میں اس نے نہیں ذکر کیا اللہ زینہ اشرقونی کا تاکہ شرک والے بھی بخشے جائیں گے حالکہ اللہ پر ان کا ایمان ہے معلوم یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ دیکھو اللہ کی ذات صفات پر ایمان لائے اور اللہ کی ذات صفات بھی ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ پر ایمان کا مصداق یہ ہوا کہ اللہ تمام کمالات سے متصف ہے اور تمام نقائش سے منزہ ہے یہ خلاصہ اللہ تمام جمال و کمال سے متصف اور تمام نقائص عیوب اور کمزوریوں سے منزع یہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے کمالات میں سے ایک کمال صدق کا ہے سچائی صدق بھی ایک کمال ہے نا تو اس پر بھی تو ایمان آپ لائے نا اللہ کے سارے کمالات مانے تو اللہ سچا بھی سب سے زیادہ سچا اللہ ہے یہ بھی آپ نے مان لیا نا ایمان بلہ میں اور دوسرا اس کے مقابلے ہوتا ہے کیزب کیزب سے منزع ہے اس کے جھوٹ نہیں بولتا کیزب اس کے قریب نہیں جا سکتا اس نقص سے پاک ہے وہ تو صدق سے آپ متصف ہیں اور کیزب سے پاک ہے وہ یہ ایمان لائے نا تو جب آپ اللہ پر یہ ایمان لے کہ اللہ کو آپ نے سب سے سچا مان لیا اسی اللہ نے اس قرآن کی دوسری آیت میں کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے اس کو بھی آپ مانیں گے کی نہیں مانیں آپ کو سچا ماننا ہوگا نا تو اس قالت صاحب کی نظر اس آیت پر پڑھی اس آیت پر ہی پڑھی کہ جس میں اللہ خود کہہ رہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے سورہ فتح کے اندر کی آخری آیت میں جس کو آیت غوث بھی کہتے ہیں اس میں اللہ تو محمد اللہ کا رسول ہے تو رسالت پر ایمان کا تذکرہ خود اللہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ اللہ کو سچا مانتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کہنے میں بھی آپ سچا مانیں گے نا ٹھیک ہے نا موسیٰ کو جہاں اللہ رسول اللہ کہہ رہا ہے تو موسیٰ کو رسول اللہ کہنے میں بھی آپ اللہ کو سچا مانیں گے عیسیٰ کو جہاں پہ رسول اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کو رسول ہونے بھی آپ اللہ کو وہاں سچا مانیں گے تو رسالت پر ایمان تو آ گیا وہ تو ایمان بللہ ہی کا حصہ اور جوز ہے کہ اللہ بھی ایمان لانے کا مطلب اللہ نے اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے تو اللہ نے جو قرآن میں اور جو کوئی سب کہا سب کی سب مانے تو رسالت بھی آئے گی اس میں آخرت بھی آگئی ٹھیک ہے نا تو معلوم ہوا کہ یہ جس کو نیری توحید کو یہ نجات سمجھ رہا ہے توحید جیسے ایمان کا رکن ہے ایسے رسالت بھی ایمان کا رکن ہے اور آخرت بھی ایمان کا رکن ہے تو گیا کہ تین عقائد سلاسہ ہے جو ایمان کا رکن ہے ایمان بللہ ایمان بلرسول اور ایمان بلاخرہ تو اللہ نے جو ایمان بللہ جو ذکر کر دیا اس کے اندر ایمان بھی رسول شاہ مل ہے اس کے بغیر آپ جو مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک اللہ کو نہ مانے ٹھیک ہے نا تو بس اوقات ایک سوال اٹھتا ہے ایک آدمی ایمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے مومن ہے عمل بورے ہیں ایک آدمی عمل اچھے ہیں ایمان نہیں ہیں اب بخشش کس کی ہوگی تو ہم یہ کہیں گے آخرت میں دنیا کا نہیں دنیا میں اللہ جس کو جیسے نوازے آخرت میں بخشش ایمان والے کی ہوگی کیوں اس لئے کہ عمل صالح نیک عمل جو ہے بغیر ایمان کے وہ صورت تو ہے حقیقت نہیں ہے اس آیت میں عمل افصالح کا کہ اس نے نیک عمل کیے تو صالح عمل جو ہے صالح عمل وہ بغیر ایمان کی نہیں ہو سکتا اور صورت عمل ہو سکتی ہے تو جس بندے کو تم کہتے ہیں بڑا اچھے عمل کرتا ہے ایمان نہیں ہے وہ صورت عمل کا ارتکاب کر رہا ہے اور صورت پر فیصلہ حقیقت کا نہیں ہوتا اب پانی کی صورت اور تصویر کاغذ پر پیاز بوجھے گی کھانے کی تصویر دسل خان پر بنی ہو بھوگ مٹے گی اور اسی طرح کپڑے کو پر آگ کی تصویر تو کپڑا جلے گا تو تصویر پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا تو یہ جو لوگ جو ایمان کے بغیر نیک عمل ہمیں کرتے نظر آتے ہیں یہ صورت عمل کا شکار ہے صالح عمل ان کے پاس نہیں اور نجات کی بنیاد صالح عمل پر ہے اور صالح عمل ایمان کے بغیر ہو نہیں سکتا حسن عمل ایمان کے بغیر ممکن نہیں ایمان پہلے کیونکہ ایمان کی بہت روح کی ہے تو گویا کہ خوبصور جسم اور روح نہ ہو تو بیکار بات ہے اس لیے جو ہے ایمان پہلے تو ایمان اس کے ارکان جیسے ایمان بللہ ہے ایمان بلرسول ہے اور ایمان بلاخرہ لہذا یہاں مستیک کی میڈیا سکالر نے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب انہوں یہ سمجھے تو اللہ پر ایمان کے سارے لفاظمات جیسے آخرت پہ ایمان میں سارے لفاظمات آگئے جنت پہ ایمان دوسował پہ ایمان ایسے وہاں پر اللہ کے سارے نبیوں پہ ایمان کیونکہ نبیوں کے ذریعے سے تو اللہ کی ایمان کی خبر آئی آپ کو اللہ پر ایمان کی خبر کس نے دی اللہ کی ذات کی خبر کس نے دی نبیوں نے دی ٹھیکا نا تو جو واسطہ ہے جو دے رہے ہیں اس پر آپ کو ایمان نہیں آئے گا تو آپ اس کی بات کو مان کا خدا تک پہنچیں گے کیسے کیونکہ آپ نبی کی رسالت ہی نہیں مان رہے تو آپ کو اللہ پر ایمان تک کیسے پہنچیں گے پہلے آپ اس کو رسول کے منصف پر فائز مانیں گے کہ واقعی اللہ کا رسول ہے سچا ہے صادق ہے اب وہ کہے گا اللہ پر ایمان لاؤ وحید اللہ اللہ کو ایک مانو یا قولو لا الہ الا اللہ تفلیون تم لا الہ الا اللہ کہہ دو توحید کا کلمہ کہہ دو تفلیون فلا پا جاؤ گے جیسے انبیاء نے کیا یا قرآن میرے اور انبیاء نے یا قوم ابود اللہ مالکم من الہ ان غیر اے میری قوم اس اللہ کی عباد کر جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ بات آپ کی نظر پر ایتھنٹک ہوگی تب جب آپ اس کو رسالت کے مقام پر فائز مانیں گے جب رسالت فائز ماننا تو پہلی سیڑی ایمان کی رسالت بنی پھر جا کے آپ کو توحید ملنی ہے توحید بغیر رسالت کو مانیں ملی نہیں سکتی تو یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے کہ آپ رسول کو ایک سائیڈ پر کر رہے ہیں کہ جی محمد پر ایمان اللہ نے ضروری نے اندیاد کے لیے نہیں اس کے بغیر آپ بڑی نہیں سکتے آگے ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے قانون بیان کیا قانون یہ بیان کیا کہ اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر کیا قرآن نے ان کی جی پیغمبر کے ساتھ بتتمیزیاں اور اللہ کی نافرمانیاں وہ ساری شرارتیں ذکر کی ٹھیک اور پھر یہودیوں نے کہا کہ ہم ہی جنت میں جانے والے لوگ ہیں عیسائی کا تنہی ہم ہی جائیں گے وہ یہودی نے کہا یہ ہم بخشے بخشے ساری باتیں تو اللہ نے آگے قانون بیان کر دیا کہ اِنَّا لَذِنْ آمَنُو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَاللَّذِنْ حَدُو جو یہودی ہوں عیسائی ہوں صابی ہوں ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کوئی بھی ہو دیکھیں من آمنا باللہ جو اللہ پر ایمان لائے آخر بھی ایمان لائے عاملہ صالح نیک عمل کیے ٹھیک تو گویا کہ یہ اس کی مثال بھیوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ ہے ایک بادشاہ اس نے ایک قانون بنایا اس بادشاہ نے اعلان کر دیا دیکھو بھئی یہ ہم نے لعو بنایا ہے کوئی بھی ہمارا موافق ہو یا مخالف ہو موافق ہو یا مخالف ہو جو اس کو فالو کرے گا ہم اس کو اپنا قرب دیں گے یہ نام دیں گے یہ بادشاہ ہے اب اس میں موافق کا ذکر کیوں کیا موافق تو موافق اس کا ذکر خامگا کر دیا یہ تو اصل میں مخالف کو سنانا مقصود ہے نا کہ مخالف کو مخالفت نہ کرے وہ موافقوں کے ساتھ موافقت کرے مقصد تو یہ ہے تو بالکل اسی طرح اللہ نے جو کہا کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں مسلمان تو ہیں جن کے لیے اعلان جنت کا لیکن ان کو موافق کو کا موافق مخالف جو بھی ہو لیکن یہ سامارے ذابطے پہ چلے گا اب ان کو پھر قرب دے دیں گے باوجو ان کی بغافت اور شرارتوں کے ہم ان کو پھر بھی بخش دیں گے تو موافق کا ذکر اس لئے کیا تاکہ ان بعد والوں کو ان کے ساتھ موافقت کی علت پتہ چل جائے کہ وہ اچھا یہ اس لئے اللہ کی قریب ہیں کہ اصل میں انہوں نے محمد کو مانا ہے جو آخری نبی ہے جو نبیوں کے کڑی وہ اس کو مان دیا تو اس کا پہ سب پر ایمان لہذا یہودیوں کے چاہئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں عیسائیوں کے چاہئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موافقوں کے ساتھ یہ بھی موافق ہو جائیں فرمایا کہ آگے کا انام ان کے لیے بھی ہے صرف نفس یہودی ہونے سے یہ نہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے بلکہ یہودی ہے لیکن ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آئے ہم بخش دیں گے عیسائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان لیں ہم بخش دیں گے کیونکہ صرف ہم یہ نسلی طور پہ عیسائی یہودیوں کے پکڑنی کرنے والے ان کی عملی طور پہ ان کو کرائیٹی دیا دیکھیں گے اگر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ غمر مان لیا ان کی بخش کر دیں گے تو اللہ نے تو یہ قانون بیان کیا تو فلا خوفنا علیہ ولا امیازر دنیا میں ان کا عجر آخر میں عجر اور ان کی بخش ہوگی تو اس قانون کو آپ اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے تو ذکر تو بھی عزیر موسیٰ کا بھی نہیں ہے ذکر تو عیسیٰ کا بھی نہیں ہے عزیر ابراہیم خلی اللہ جس کو ساری دنیا کی قومیں اور مذہب جی اب میں مام الناس مانتی ہیں ان کا بھی ذکر نہیں کرنے دیں سب کی نفی کرو پہلے یہ کہاں سے آگئے اس لئے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرما دیا جو اسلام سے ہٹ کے کوئی اور دین کل کو لے کے آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو اس سے سکالر صاحب صرف ایک آیت کو دیکھ کر آیتیں آیتوں کی تفسیریں ہوتی ہیں پھر آیتوں کی تفسیریں احادیثیں تیبہ بھی کرتی ہیں میں آدیث میں تو جا ہی نہیں رہا میں اسے قرآن ہی کو فوکس کر گیا آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی تو کہا وہ مہیب تغیر غیر الاسلام مدینہ جو اسلام سے ہٹ کے کوئی اور دین لے کے آیا یہودی دین لے کے آیا عیسائی دین لے کے آیا صحابی دین لے کے آیا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُوا اللہ فرمایے قبول نہیں کیا جائے گا رد کر دیا جائے گا جب رد ہوگا تو زیرہ آخرت میں پکڑ ہے اس لئے جہاں اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایمان بللہ جو ہے اس کے اندر ایمان بررسالت جس طرح ایمان بللہ کے اندر توحید رکا نہیں ایمان کا ایمان بررسالت بھی اس کا رکا نہیں اس کے بغیر جو ہے گاڑی آگے نہیں چل سکتی لہذا اگر اس مسٹیک میں رہا تو آخر میں ذابط ایک روح سے پکڑ کا اندیشہ ہے جو ان کا پوائنٹ ہے اس کو آپ نے کلیریفائی کر دی ہے بلکل کہ وہ کہاں غلط ہیں اور کیسے غلط ہیں ثابت ہو گیا بہت شکریہ شکریہ